in the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful dear student اسلام علیکم today we will discuss about questions unit number 2 گزشتر لیکچر میں ہم نے unit number 2 کی translation کو details سے discuss کیا تھا آج ہم اس کے answer question کو discuss کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ question جو لکھا ہے وہ یہ ہے as a citizen of Pakistan what are your duties towards your country یعنی پاکستان کا شہر ہی ہونے کے ناتے آپ کی اپنے ملک کے لئے کیا ذمہ داریہ ہیں وہ responsibilities کیا ہیں اس کا ہم نے answer لکھنا ہے کہ as a citizen of Pakistan my first and foremost duty میری سب سے پہلے اور اہم جو فرض ہے to my country میرے ملک کے لئے is loyalty to it اس کے ساتھ وفاداری ہے i should always be willing to sacrifice مجھے ہمیشہ قربانی دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے my life for the freedom and honor of my country اپنے ملک کی عزت و وقار اور اس کی آزادی کے لئے i should walk hard for the progress and prosperity of my country i should walk hard مجھے سخت محنت کرنا چاہیے for the progress and prosperity of my country اپنے ملک کی ترقی کے لئے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے مجھے سخت محنت کرنا چاہیے یعنی یہ میری زمداریاں ہیں کہ جب بھی ملکوں میری ضرورت پڑے تو میں قربانی دینے کے لئے تیار رہوں مجھے قربانی دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کی فلاہ و بیبود اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اپنے ملک کی خوشحالی کے لئے مجھے سخت محنت کرنا چاہیے یعنی یہ میری زمداریاں ہیں as a citizen of Pakistan یعنی پاکستان کا شہرک ہونے کے ناتے میرے ملک سے میری یہ زمداریاں ہیں next question ہے کہ قائز court قائد عظم محمد علی جنہ کی جو court تھی quotation تھی we must develop a sense of patriotism galvanize us all into one united and strong nations یعنی قائد عظم محمد علی جنہ کی جو quotation تھی وہ کیا تھی کہ develop a sense of patriotism جو حب الوطنی کا جو جو احساس ہے وہ galvanize وہ بڑھاتا ہے us all into one united and strong nation ہمیں ایک مضبوط اور مدخیت قوم کے اندر آپس میں اس احساس کو حب الوطنی کے اس احساس کو ترقی دیتا ہے یعنی یہ quotation جو تھی اس سے آپ کی مراد کیا تھی یہ question میں پوچھا جا رہا ہے اس کا انصر یہ ہے کہ if we develop a sense of patriotism اگر ہم حب الوطنی کے احساس کو پروان چڑھائیں گے تو we shall not fall pray to disunity we shall not fall pray p-r-e-y pray کا مطلب ہوتا ہے شکار ہو جانا کس چیز کا شکار ہو جانا p-r-e-y pray ہم کبھی شکار نہیں ہوں گے to disunity نا اتفا کی disharmony نا ہم مانگی غیر ہم مانگی provincialism صوبائیت پرستی and disintegrations اور آپس میں جو جو ہمارے درمیان جو پھوٹس ہوتی ہیں یعنی ہمارے درمیان جو ہم ٹکڑو ٹکڑو میں نہیں بیٹیں گے in the spirit of patriotism will keep us united and strong یعنی خبال وطنی کا جو جذبہ ہے یہ ہمیں مطیب اور مضبوط اور مستقم رکھے گا یہ آپ کے اس قوٹیشن سے مراز یہ تھی کہ جب ہم خبال وطنی کی جذبے کو پروان چڑھائیں گے تو ہم صوبائیت پرستی اور غیر ہم مانگی نا اتفا کی کشکار نہیں ہوں گے اور یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں ایک متفید اور مضبوط قوم بناتا ہے نیکس پسٹن ہے کہ ایک پیٹریارٹ محبی وطن شخص کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک پیٹریارٹ محبی وطن شخص loves his country اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ قربانی دینے کے لئے تیاراتا ہے اس کے لئے جب ضرورت بڑھتی ہے تو ایک محبی وطن شخص اپنے ملک کے دفعہ کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار رہتا ہے یعنی یہ اس کی خصوصیات ہیں کہ ایک محبی وطن شخص اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جب جب اس سے اپنی جان کے نظرانہ پیش کرنے کی ضرورت بڑھتی ہے تو اس وقت وہ اپنی جان کی اپنی جان کی قربانی بھی اپنے ملک کے لئے دیتا ہے یہ اس کی خصوصیات جو ہم نے بک کے اندر ٹیکس بک کے اندر پڑی تھی وہ اس کی only two characteristics کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس next questions ہیں اور ہاں جو translation کے اندر جو اس کے question ہوتے ہیں یہ ہم exercise والے question کو solve کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو translation کے اندر paragraph کے question ہیں ان کو بھی solve کریں گے next question ہمارے پاس ہے who offers سر یہ translation والے questions ہیں ہم پہلے exercise والے question complete کر لے دے ہیں next question ہے how will you define patriotism how will you define patriotism یہ آپ کے first paragraph کے اندر جو ہم نے translation کی تھی translation کا جو first paragraph ہے paragraph number one اس paragraph کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا patriotism means love for the motherland or devotion to one's country یعنی patriotism means means page first line ہے اس chapter کی translation کا فیش لائن ہے patriot patriotism means patriotism means love for motherland love for motherland love for motherland or devotion or devotion to one country our devotion to one's country question یہ ہے how you will define patriotism ہم نے translation کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ چیز پڑی دی کہ patriotism کا مطلب کیا ہے اس چیز کا ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا یعنی آپ کی پیراغراب نمبر ون کی جو فیسٹ لائن ہے patriotism means love for the motherland اپنے ملک سے وفاداری مبت اور devotion to one's country یا کسی شخص کا اپنے ملک سے لگن کو جو جذبے کو کہتے ہیں یہ اس کا answer ہے نیکس پہلے ہیں یہ ایکسرسائز کی جو question ہے ان کو ہم سال کر رہے ہیں ہمارے پاس نیکس پہلے ہیں وہ پہلے ہیں what makes you stay alert question what makes you stay alert stay alert in the wake of foreign invasion in the wake of in the wake of foreign invasion in the wake of foreign invasion یعنی یہ question ہم سے پوچھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ what makes you stay alert وہ کونسی چیز جو آپ کو چکڑنا رکھتی ہے چاہ کو چوبند رکھتی ہے in the wake of foreign invasions کسی بھی غیر ملکی حملے کی صورت میں وہ کام سی چیز ہے تو صرف اس کا ہم نے اسی question کو arrange کر کے لکھنا ہے صرف ہم نے شروع میں لکھنا ہے the spirit of patriotism صرف ہم نے شروع میں اس کے start میں کیا لکھنا ہے the spirit of patriotism the spirit of patriotism اب آگے ہم نے سارا یہ question اس کے ساتھ عید کرنا ہے the spirit of patriotism makes makes you makes you makes us spirit of patriotism makes us stay alert stay alert in the wake of in the wake of in the wake of foreign invasion in the wake of foreign invasion یعنی یہی خب الوطنی کا جو جذبہ ہے یہ ہمیں alert کرتا ہے چوکس رکھتا ہے کسی بھی غیر ملکی حملے کی صورت میں یعنی question بہت simple ہے صرف ہم نے what کی جگہ کی لگ لگ the spirit of patriotism باگی وہ question کو جو اس question میں پوچھا گیا ہے makes us اس کو ساتھ کے ساتھ add کر دینا ہے آپ کون سر بن جائے گا اس کے بعد next question یہ ہمارے exercise کے question تھے ان کو ہم نے solve کر لیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں translation میں جس question کو ہم نے discuss کرنا ہے وہ translation میں سب جو فیسٹ پیرا گراف ہمارا فیسٹ پیرا گراف میں جو question ہے فیسٹ پیرا گراف اگر آپ دیکھیں تو اس کے end پہ جو question پوچھا گیا ہے who offers sacrifice for the country question کیا ہے who offers sacrifice for the country اپیٹری آٹھ آفرس اپیٹری آٹھ آفرس سیکریفائیس سیکریفائیس فاردہ کنٹری فاردہ کنٹری یعنی محبے وطن جی شخص کا ہے وہ اپنے ملک کے لئے اپنے جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اچھا نیکس جو ہمارا question ہے وہ question ہے paragraph number third کے end پہ دیکھیں who let the muslim of the subcontinent in their struggle for a separate homeland اب یہ question دیکھیں اس question کے اندر صرف ہم نے ایک name لکھنا ہے question who let who let the muslim who let the muslims of the subcontinent of the subcontinent of the subcontinent in their struggle for a separate in their struggle for a separate homeland for a separate homeland now question دیکھیں question جی پوچھا گیا who let the muslim وہ کون سا شخص تھا جس نے مسلمانوں کی رہنمائی کی of the subcontinent بھر سگیر پاک وخین کے مسلمانوں کی رہنمائی کی in their struggle ان کی کوشش میں for a separate homeland ایک الگ وطن کے لئے وہ کون سا شخص تھا جس نے مسلمانوں کی مسلمانوں کی رہنمائی کی صرف ہم نے اس خوب کی جگہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناب لکھنا ہے قائد اعظم محمد علی جناب let the آگے یہ ہم نے اس question کو ساتھ ایڈ کر دینا آپ کا انصر بن جائے گا قائد اعظم محمد علی جناب let the muslim of the subcontinent in their struggle for a separate homeland یہ ہمارا اس کو arrange کرنے سے ہمارا answer بن جاتا ہے next جو ہمارا question پوچھتا ہے وہ بھی translation کا question ہے یعنی translation میں ہم نے اس کو discuss کیا تھا اچھا وہ question یہ ہے یہ paragraph number four paragraph number four کے end پہ جو question پوچھا گیا ہے what is the highest military award of Pakistan what is the highest what is the sorry what is the highest military award what is the highest military award of Pakistan تو یہ بہت سمپل سا question ہے یہ paragraph number four کے end پہ نشان حیدر صرف آپ نے نشان حیدر کو اس کے شروع میں start میں لکھ لینا ہے باقی یہ ہی ہے نشان حیدر آگے اس کو ہم نے question کے ساتھ لکھ لینا ہے یعنی is the highest military award of Pakistan is the highest military award award of Pakistan یہ وہ سارے کے سارے question answer تھے جو exercise کے end پہ تھے اور translation کے اندر ہر paragraph کے end پہ تھے ان کو ہم نے solve کیا ہے اس کے بعد اس کی ہم exercise دیکھتے ہیں کہ exercise میں کچھ ایسے question ہیں جو grammar سے مطلقہ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے question ہے یہ question ہے اس نے پوچھا ہوا ہے B میں یعنی A اور B میں question number A transcription پوچھے گئی ہے یہ آپ سے تلقہ نہیں ہے یہ 10th میں آپ کے paper میں اس کا ایک objective پوچھا پوچھا جاتا ہے آپ سے مطلقہ جو question ہے وہ یہ ہے یہ جو نیچے دیئے گئے sentences ہیں ان میں سے آپ نے اس چیز کی identification کرنی ہے کہ یہ آیا کہ کون سے sentences ہیں axlamatory sentences ہیں assertive sentences ہیں interrogative sentences negative sentences ہیں یا imperative sentences ہیں اب یہاں پر اس نے پوچھا ہوا ہے جو سب سے پہلا question پوچھا ہوا ہے اچھا axlamatory sentences ہوتے ہیں axlamatory sentence axlamatory sentence جو main morse ہوتا ہے یہ اس کا sign ہوتا ہے axlamatory sentence کا اور اس کے اندر کسی حیرت انگیز یا حیرت چیز کو بیان کیا جاتا ہے فرج گیا جیسے اس نے یہاں پر بیان کیا what a beautiful painting کیا لیکن ہے what a beautiful beautiful painting is painting is اب یہ sign اس سنٹنس کے آخر میں اس کو پٹ کیا ہے تو یہ sign of axlamatory تو what a beautiful painting is یعنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے تو اس طرح کے سنٹنس ہوتے ہیں اسے ہم کہہ دیکھیں axlamatory axlamatory sentences axlamatory sentences m-a-t-o-r-y اس کے spelling اچھا جو next question پوچھا ہوا ہے imperative sentences جس طرح اس نے بتایا ہے teach him to learn question کیا ہے sentence کیا ہے teach him to learn یہ دیکھیں یہ جو question ہے یہاں پر order ہے یہ نہیں وہ اس کو حکم دے رہا ہے تو یہ سنٹنس کیا جگہ imperative ہو جگہ imperative sentences ہوتے ہیں جن میں کسی چیز سے منع کیا جائے یا کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے کسی کام کرنے کا کہہ دیا جائے تو وہ imperative sentences ہوتے ہیں اور negative sentences وہ ہوتے ہیں جس میں not ہو یہاں پر سنٹنس لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے she did not she did not make a false statement she did not make a false statement اب یہاں پر یہ not آگیا ہے تو اس کی main identification ہے اس پیس سے ہم اس کو identify کرتے ہیں اچھا اس کے پاس جب question رہ گیا ہے وہ question یہ ہے ہمارے ورڈ ورڈ آئی اور sign of interrogation تو یہ ہمارے پاس کیا ہے interrogative interrogative sentences ہیں اس میں پوچھا پوچھا مصبت مصبت فارم میں ہوتا یہاں پر لکھا ہوا what is another subject in which I am particularly interested dear student یہ ہمارے question answer تھے آج unit number two جس کو ہم نے ڈیٹیل سے discuss کیا اور اس کے بعد جو exercise میں ہم سے question پوچھا گیا تھا مختلف sentence دیئے گئے تھے اور ان sentence کی ہم نے identification کرنا تھا کہ آیا کہ اس کی identity کیا ہے کس طرح ہمیں بتا لگے گا کہ یہ exclamatory sentence ہے assertive ہے negative ہے یا interrogative ہے تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے discuss کیا کہ جس کے آخر میں sign of exclamation ہوگا تو وہ کیا ہوگا exclamatory sentence ہوگا اور اس میں حیرت کا اظہار کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا interrogative sentence وہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے discuss کیا interrogative assertive negative اور exclamatory یہ وہ sentences جس کو ہم نے discuss کیا ہے اور یہ بڑے important sentences ہیں یہ آپ کے objective پیپر ہوتا ہے اس میں ایک sentence پوچھا جاتا ہے اور آپ کو اپشن بھی ایک sentence لکھا ہوتا ہے اور آپ کو اپشن بھی جاتے ہیں کہ یہ ان sentences میں سے کون سا sentence ہے تو ای تینک دیت سافیشن فار ٹوڈے اوکے اللہ حافظ